السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم دفع سٹوری کی کمپریہنشن کر رہے ہیں اور ہم نے اس سٹوری سے یہ سبب سکھا کہ ایوری پرابلم has a solution you just have to be creative enough to find it ہر مسئلہ کا حل موجود ہوتا ہے ہمیں نیا تخلیق کرنے والا ہونا چاہیے ہم اس مسئلہ کا solution ڈھونڈے تو پرابلم سالونگ میں پانچ سٹیپس ہیں پہلے پرابلم ایڈنٹیفیکیشن مسئلے کی پہچان پرابلم انیلیسیس اس کا تجزیہ کرنا پلانڈ ڈیویلپمنٹ منصوبہ بندی کرنا ایمپلیمنٹیشن اس کو عملی جامع پہنانا اور پھر ایویویشن اثر فزیری دیکھنا تو ٹوگیڈر ایوریون اچیو مور تو یہ سارا کچھ ٹیم ورک سے ہوتا ہے ہم ایک موٹیویشن بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں انسپیریشن بھی کرتے ہیں اور مل کے کام کرنا آسان ہوتا ہے اور ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے گندگی اور کیاس کھانا ضائع کرنا سب سے پہلے ہم صفائی کو لیتے ہیں صفائی اور پاکیزگی ہم سب کو پتا ہے کہ صفائی نصفیمان ہے اور پاک صاف لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو تو ہمیں اس وے آف لائف کو اپنانا ہے پرسنل ہائیجین اور کلین سراؤننگ پروموٹ ہیلڈی لیونگ تو ہمیں اپنی پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہے اپنی سراؤنڈنگز کا بھی تو ہیلڈی لیونگ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے اور اپنا کمرہ صاف رکھنا شروع کریں ہم اپنے کمرے کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں صبح اٹھتے ہی اپنے بستر کو صاف کریں اپنے کپڑے علماری میں رکھیں پڑھنے کے بعد بک شیلف میں رکھیں کلونے وغیرہ علماری میں رکھیں اور ہمیشہ جو کار پیچھ ہے اس کو دست بین میں ڈالیں اور پھر ریگلرلی اپنی دست بین کو جو بڑا گھر کا کورا دان ہے اس میں خالی کریں تاکہ اپنا کمرہ کا صاف رکھیں پھر دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ کی محبت کو محسوس کریں ان چیزوں کو سوچیں جو اللہ نے بغیر پیسوں کے بغیر مانگے آپ کو عطا کی ہیں آنکھیں بند کریں اور سوچیں اللہ نے ہمیں زندگی دی سب سے بڑی نعمت ہے پھر ہمیں بولنے کو زبان دی ہے دماغ دیا سوچنے کو سننے کو کان دیئے ہیں دیکھنے کو آنکھیں دیئے ہیں اور چلنے کو پونی ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر مت سمجھیں بلکہ ان نعمتوں کو سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں پھر ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے کلاس روم کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں آپ نے تھوکنا نہیں ہے اور don't drop later in the class آپ نے ہمیشہ dustbin میں کچھرہ ڈالنا ہے اور ہمیشہ جہاں میں بھی بیٹھیں یہ نہ دیکھیں کس نے کچھرہ ڈالا ہے آپ نے صاف کرنا ہے ہمیشہ جس جگہ پہ میں ہوں اور سکول میں گلی میں محلے میں اپنی عادت بنائیں کہ آپ کچھرے دان میں ڈالیں پھر یہ ہے کہ اللہ is with you wherever you are ہمیشہ اللہ کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کریں اگر آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کریں گے تو اللہ سے اس انتظار میں بیٹھا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہئیے کہ وہ میری فتح ہے روز جزا کو بخش دے گا کیونکہ سب سے بڑی جو حقیقت ہے اس دنیا کی ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر غیبت نہ کریں چوگلی نہ کریں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچ جائے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور کیونکہ ہم سب جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر جس کی اس نے صحیح کی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو ہم سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے سفائی کے راستے چلتے ہوئے دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں where does the story take place in a forest in a city in a form ابھی ہم the first straw story کی بات کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو آپ کی حیال میں یہ story جو لکھی گی کونسی جگہ پہ رکھی گی تو یہ ہے in a forest in a forest جنگل کے سناریو میں لکھی گئی next question ہے why is the place unsafe for the monkeys monkeys hunters came many wild animals are giant lived there video یہاں پہ stop کریں ابھی ہم پیشے پڑھ کے آئے ہیں کہ dangerous giant lived there جو monkeys کو کھا جاتا تھا اس لیے this was the unsafe place the monkeys come to a lake then they have a problem what is the problem there were no water a monkey eating giant or a muddy water ابھی ہم نے دیکھا video یہاں پہ stop کریں story میں کہ there was the monkey eating giant live in the lake ایک بہت بڑا دیو رہتا تھا what the wise monkey see that makes him think the lake is not safe یہ تین options ہیں video یہاں پہ stop کریں کہ wise monkey نے دیکھا کہ there lived a footprints let down to the lake but didn't come back next question what does the wise monkey do he frightened the giant away he used a straw to drink water he he dug away by the lake he dug away by wise monkey was very clever he took a straw to drink water کہ وہ پانی بھی پی لیا اور وہ monster سے بھی بچ گیا giant سے بھی بچ گیا پیارے بچے امید ہے آپ